اسلام کو کچھ نہیں دیا اسلام جو ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانا کھانے کے بعد دھوئے جائیں ایک میں آتا ہے کہ کلی کر کے صحیح ہے یہ علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مغرب کے وقت دروازے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو اپنے بچے اور اپنے جانور اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو فرمایا کیوں آپ نے فرمایا اس وقت جنات شیعتین کے نکلنے کا تائم ہے آج ہمارے وہی وقت گھومنے پھرنے کے ہیں پارکوں میں جانے کے شاپنگ کرنے کے بزاروں میں جانے کے یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو بلکہ قرآن میں بھی ہے اس سے اتنی سلام تیرتی ہے چاہے کسی کو بھی نہ پاؤ السلام علیکم کہو شیطان جن اگر تمہارے انتظار میں بیٹھیں وہ بھاگ جائیں گے صرف السلام علیکم کہنے سے صرف السلام علیکم کہنے سے آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے پیا کرو کھانا سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو یہ ہے نا بستر پر جاؤ تو بستر کو پہلے جھار لیا کرو تم نہیں جانتے وہاں کون ہے اس کا مطلب کوئی ہے ایمان ہے جنوں پر کہ نہیں ہمارے ہماری بدنصیبی یہ ہے اس وقت یہ جو بھرمار ہوئی نا یہ پیشاور خبیصوں کی جو معالج کے روپ میں شیطان ہیں اس کے زیادہ تر پسوروار ہم ہیں ہم تعویلیں نکالتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعُ مُرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہم اس میں تعویلیں کرتے ہیں نہیں یہ تھوڑی ہے دم کرنے کے لئے تھوڑی آیا ہے حالانکہ اللہ کے قرآن ہی میں ہے کہ قرآن اللہ سے شقایت کرے گا کیا اللہ ان لوگوں نے نہ مجھے پڑا نہ سمجھا نہ مجھ سے شفا حاصل کی اللہ فقرآن کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے جو ان کو دوزہ میں ڈال دو ہم 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 موسیقی